بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ سب سے پہلی وفا شعار اور سلیقہ شعار زوجہ ہیں جن کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا میں گزری جب سے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا آپ تاہرہ کے لقب سے معروف تھی اور مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی اور ایسے اصاف سے متصف تھی کہ جس میں وہ اپنی مثال آپ ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ کا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اتنا قریب تھا کہ سورج کے تلو اور غروب ہونے میں ایک وقت میں کعبہ جو ہے سیدہ خدیجت کے گھر کے سائے میں آ جاتا اور ایک وقت میں سیدہ خدیجت کا گھر جو ہے وہ کعبہ کے سائے میں آ جاتا تھا اتنا قریب تھا اور حضرت سیدہ خدیجت القبرہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ سے سلام آیا جبریل نے جنہیں سلام دیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا واپس لوٹنے کا وقت ہوتا تو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کا دروازے پہ کھڑی ہو کر انتظار کرتی اور مسکرا کے نبی علیہ السلام کا استقبال کرتی اور اس وقت تک گھر میں کبھی نہ بیٹھتی تھی جب نبی علیہ السلام خود تشریف فرمانا ہو جاتے آپ کا یہ عصوہ حسنہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت اور وفا میں گزاری ہے کہ ساری زندگی ایک مرتبہ بھی نرازگی جو ہے نبی علیہ السلام سے نہیں ہوئی یہ ان کا عصوہ حسنہ ہے آج کی ازواج کے لیے اور ہماری بیٹیوں کے لیے ماں اور بہنوں کے لیے کہ انہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گزاری ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے تو دعا ہے اللہ تعالی امت مسلمہ کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا اس وائے حسنہ آتا فرمائے